کیسے ہوگی سستی روٹی اور نان عوام پریشان شہر میں سرکاری احکامات پر مکمل اور عمل درامت نہ ہو سکا روٹی بیس اور نان کی تیس روپے میں فروخت جاری زلہ انتظامیہ اور نان بائی ایسوسییشن عام میں سامنے شہریوں کی حکومت سے ریلیف کی اپی روٹی نان کی نئی قیمتوں پر عمل درامت کروانے کے لیے زلہ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن 24 کھنٹے میں 3514 نان شاکس کی چیکنگ کی گئی ہے خلاف فرضی پر 454 شاکس اور تنور مالکان کو سات لاکھ روپے جرمانہ کر دیا بہتر مقدمات درج تمام افراد کو گرفتات کر لیا گیا کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس نان روٹی کی نئی قیمتوں پر عمل درامت اور کاروانیوں کا جائزہ لیا پرائیس میجسٹریٹس کو قیمتوں کی چیکنگ کو آج دگنا کرنی کی ہدایت کہا نان اور روٹی کی نئی قیمت پر فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے مرگی کا گوش ساتھویں سنچری سے تین قدم دور ایک ہی روز میں 31 روپے مہنگا 697 روپے کلو کی برن ترین سطح پر پہنچ گیا دوسری جانے پولچی اسوسییشن کی ہٹ دھرمی کے خلاف چیکن فروش بھی سراپے خجاج ہیں آج شہر میں 90 فیصد دکانداروں نے سپلائے نہ لی دکانداروں کا کہنا ہے چیکن کا جو ریڈ حکومت مقرر کرتی ہے اس ریڈ پر ہمیں سپلائے نہیں نہیں سبزی منڈی میں بھی مہنگائی کا نیا ریلہ آ گیا سرکاری نرخوں میں سات سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی لہسن سات سو پچاس پیاز دو سو اسی اور شملمج ایک سو ستر روپے کلو خجور ایرانی پانچ سو پچاس سیف تین سو ساٹھ اور امروز دو سو روپے کلو میں دستیاب بڑتی مہنگائی پر شہری پھٹ پڑے جو حکمران ان کو دیکھنا چاہیے کہ غریب عوام کو کسی طرح جو ریلیو دیں وہ ہر چیز اتنی مہنگی کر دی ہے کچھ مہنگی یہ پیچھے سے آتی ہیں کچھ ان کے اپنی مارکٹ کے جو اپنے قانون ہیں جس کی وجہ سے ریڈ بڑھا دیتے ہیں مہنگائی کی آگ پر پیٹرول کا چھوکاو حکومت سولہ روز نے دوسری بار عوام کو پیٹرول بم سے جھل ساتھ گیا پیٹرول چار روپے تریپن پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو تیرانوے روپے جرانوے پیسے مقرر ڈیزل کی قیمت آٹھ روپے چودہ پیسے لیٹر بڑھ کر دو سو نوے روپے اٹھ دیس پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے انتر پیسے فی لیٹر اضافہ نئی قیمت اکسو تیرانوے روپے آٹھ پیسے فی لیٹر پر پہنچ گئی پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر عوام آگ بگولا شہنیوں کا کہنا ہے ہر پندرہ روز بعد قیمت بڑھانا عوام پر ظلم ہے بچوں کا پیٹ پالیں فی لیٹر پیسے دیں بجلی گیس کے بھاری دل ادا کریں یا پیکٹرل ڈلوائیں جائیں تو کہاں جائیں حکومت کچھ رحم کریں پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے اثرات ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھانے کے لیے اشلاس طلب کر لیا سرائے کے مطابق چھوٹی گاڑیوں کے قرائے میں پچاس اور بڑی گاڑیوں کے قرائے میں دو سو سے سو روپے کا اضافہ کا امکان ہے سہر دشمن اناصر کے خلاف فوڈ آثورٹی سرگرم بی ایف پی کا پنجاب بھر میں اید سپیشل آپریشن ساڑھے چھ ہزار سے زائد فوڈ بزنسز کی چیکنگ کی گئی آٹھ سو چار فوڈ بوائنٹس کو چھانوے لاکھ روپے کے جرمہ نے یارہ ویسٹرنس کو سیل کر دیا گیا دیپٹی سپیکر ملید فرحیر اقبال چنر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اشلاس اشلاس نے مفاد عامہ سے متعلق تین قراردادیں پیش گندوں کی اندادی قیمت اور امن و امان کے حوالے سے بہنشاری دی پروینشل پنجاب اسمبلی لار ترمیمی بل دوہزار چوبیس پیش کیا گیا گندوں خریداری کے نام پر حکومت کسانوں کو لوٹنے جا رہی ہے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھوچر کی میڈیا سے گفتگو کہا دسمبر میں گندوں اور آٹھے کا بہران شروع ہو جائے گا نون بائیو پر مقدمات نہیں ان سے مزاکرات دی جائیں چیرمن سینٹ میرے پروڈکشن آرڈر جاری کریں سینٹر ایجاز احمد چوہدری کی ایٹی سی نے میڈیا سے غیر رسلی گفتگو کہا اسرائیل کا فلسطینیوں پر ظلم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے عوام حکمرانوں سے امید نہ رکھیں خود کھڑے ہو جائیں قائد نون لیگ نواز شریف کی ان میں ایک سوٹیس سے کامیابی چیلنج پی ٹی آئی راہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے نتائج کو لہور ہائی کورٹ الیکشن ٹرائیڈیونل میں چیلنج کیا ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنبیر احمد پر مشتمل الیکشن ٹرائیڈیونل سماک کرے گا ایمین نے ازہر قیوم نہرہ اور ایم پی اے رانہ اشد کی کامیابی موطل ہائی کورٹ نے دونوں راہنما کی جیت کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دے دیا ازہر قیوم نہرہ کی مخالف بلال اجاز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال ازہر قیوم نہرہ گجروالہ رانہ اشد منکانہ الیکشن جیتے تھے عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت فریکین کو لوٹسز جاری کر دیئے سابق وفاقی وزیر فواد چودری کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا مقدمہ تھانہ لوئر مال میں اگست دو ہزار تئیس میں درج ہوا پولس نے عدالت میں فواد چودری کے مقدمے کا ریکارڈ پیش کر دیا ایف آئی آر کے مطابق تیس سالہ نامعلوم نوجوان نے دکان میں گھس کر موبائل اور نقدی چھینے ترسپ پنجاب خوشحال کاشت کا پروگرام کے حوالے سے بڑے فیصلے چھوٹے کے سالوں کو تین سو ارب روپے کا بلا سوت کرز دیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس پنجاب کے آٹھ ہزار سرکاری کھالوں کو دوبارہ پختہ کرنے کا فیصلہ پانچ سے بیس کلو وارٹ تک کے سولر سسٹم بھی پر اہم کیے جائیں گے معاونے خصوصی وزیرعالہ زیشان ملک سے صوبائی وزیر بلدیار زیشان رفیق کی ملاقات پنجاب میں صاف پانی کی پراہمی سمیت کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے منصوبوں پر گفتگو کی معاونے خصوصی زیشان ملک کا وزیر بلدیار کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ سپیشل برانچ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سنٹر قائم کیا جائے گا انتیس کروڑ تیہتر لاکھ روپے لاغت کا تخمینہ لگایا گیا ہے پنجاب کی جانعات میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیپس اور پرموشن مشین لرننگ کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے پنجاب میں تقرر و تبادنوں پر آئید پابندی ختم حکومت نے سٹاف آفیسر ٹو ایڈیشنل چیپ سیکیٹری پنجاب انیل سعیت کا تبادلہ کر دیا انیل سعیت کو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل اٹک لگا دیا گیا محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمینسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گرین پنجاب انیشیٹیف پروگرام لاہور سمیت صبح بھر میں چوبیس لاکھ درخت لگائے جائیں گے محکمہ جنگلات نے دستاویزات منظوری کے لیے پی این ڈی بوٹ کو ارسال کر دی ہیں گرین پنجاب پروگرام پر ایک ارب روپے لاکھ گتائی گی محکمہ ایکسائز پنجاب نے نمبر پلیٹس کی فیس وصولی بند کر دی شہری اب خود نمبر پلیٹس بنوا سکیں گے محکمہ ایکسائز نے تیس لاکھ نمبر پلیٹس کی فیس وصول کرنے کے باوجود پلیٹس فراہم نہیں دی محکمہ ایکسائز کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری سبائی کامینہ نے دیلہ وییکل ریجسٹریشن سسٹم کی ملازمین کی مدت میں توصیح کی منظوری دے دی ہے سیکٹری ایکسائز کی درخواست پر مدت ملازمت میں 31 دسمبر 2024 تک توصیح دی گئی ہے وائی ڈی اے کا یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے باہر احتجاج ایم ایس سیلیکشن کمیٹی میں متعدد ممبران شامل کرنے پر نارے بازی کہا کسی ڈاکٹر کے خلاف انتقامی کارروائی قبول نہیں کریں گے ہمارے مطالبات نہ مانے تو اوپی ڈی کو بند کر دیں گے تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی رائیون روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے 38 سالہ فوجہ سرا جانبہ حق ہو گیا فوجہ سرا جانبہ حق کی شنافت نہ ہو سکی ایدی رزاکاروں نے کلس کارروائی کے بعد لاش کو مردہانے منتقل کر دیا لاہور میں روہ ما جرائیم کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ پندرہ روز میں مطلب جرائیم کی 3798 وارداتیں پولس ریکارڈ کے مطابق ڈکیتی مضاحمت پر دو افراد قتل ہوئے قتل کی بائیس اور اقدام قتل کی 35 وارداتیں ہوئیں رہزنی کی 271 اور چھینہ جھپتی کی 649 وارداتیں بارٹا پور میں بیوی پر تیزہ پھینکتے والا شوہر گرفتار پولس کے مطابق ملزم اجاز نے بیوی پر تیزہ پھینکا جس سے وہ شبید زخمی ہو گئی تھی ملزم کو سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے گرفتار کیا گیا نوہ کورٹ پولس نے منشات کی سپلائی ناکام بنا دی پانچ منشات فروش گرفتار کر لیے آٹھ کلو سے زائد چر سور آئیس برامد ملزموں میں تارک شہزاد کامران خورم بٹ اور کاشر بٹ شامل ادھر موشی گیٹ پولس نے تین وکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا جرائیم پیشہ ناصر سیف سٹی کے نشانے پر سرویزیس ہسپتال کے باہر سے موبائل سپلیچرز کی نشان دہی دو موٹر سائیکل سوار ملزم شہری سے موبائل فان چھین کر خرار ہو گئے تھے سیف سٹی کیمرو کی مدد سے ملزموں کی تلاش جاری ہے